پورے پاکستان میں فری وائف آئے اب ہمیں حکومت فری وائف آئے دے گی ہمیں گھر میں انٹرنیٹ لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی موبائل فونز میں انٹرنیٹ پیکج کروانے کی ضرورت پڑے گی جن لوگوں کے پاس نون پی ٹی اے موبائل فونز ہیں ان کو اپنے نون پی ٹی اے موبائل فونز کے ساتھ چھوٹے موبائل فونز نہیں رکھنے پڑیں گے انٹرنیٹ کے لیے ناظرین یہ بات تو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں فری وائف آئے دے رہی ہے اب خیبر پختون خواہ کی حکومت کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم بھی فری وائف آئے دینے لگے ہیں ناظرین پہلے مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پورے پنجاب میں فری وائف آئے دیں گے سٹارٹ ہم لہور سے کریں گے لہور میں دو سو بتیس سے زیادہ جگہوں پر وائف آئے راوٹرز لگائے جائیں گے جن راوٹرز کی مدد سے عام لوگ وائف آئے استعمال کر سکیں گے بلکل فری ناظرین اب علی امین گندہ پر صاحب جو خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ ہے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم بھی پورے پشاور میں فری وائف آئے دیں گے پشاور سے وہ شروعات کریں گے اور آہستہ آہستہ پورے خیبر پختون خواہ میں فری انٹرنیٹ فری وائف آئے دیا جائے گا ناظرین یہ تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہماری حکومتیں آپس میں اچھائی میں مقابلے لگا رہی ہیں پہلے مریم نواز نے اعلان کیا کہ میں فری وائف آئے دوں گی تو خیبر پختون خواہ کی حکومت نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں ہم بھی فری وائف آئے دیں گے امید کرتا ہوں کہ بہت جلد سندھ کی حکومت بھی یہ بات کرے کہ ہم بھی فری وائف آئے دیں گے ناظرین اگر ہمارا ملک ایسے ہی چلے تو یقین مانئے کہ بہت جلدی ترقی کر جائے پہلے کافی عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاستدان صرف ایک دوسرے کو برا بھلا ہی کہتے ہیں کام کوئی نہیں کرتا لیکن اب پہلی دفعہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک صوبے میں کام ہوا ہے تو دوسرا صوبہ کہتا ہے ہم بھی کروائیں گے چیلنجز لگ رہے ہیں برطری کی طرف کامیابی کی طرف آپ لوگ اس کے پر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ